قرآن مجید کا سورہ نمبر اٹھاسی سورہ غاشیہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنے والا ہے کیا تمہیں کائنات پر چھا جانے والی مسیبت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے اس دن کچھ چہرے زویر اترے ہوئے ہوں گے سخت محنت کرنے والے نٹھال اور تھکے ماندے ہوں گے وہ دیکھتی بھی آگ میں پڑھیں گے اور جھسیں گے انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلائے جائے گا وہاں ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا شوائے خاردار چھاڑ کے جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا اور کچھ چہرے اس دن ترو تازہ اور بارونخ ہوں گے اپنی کاوش و کوشش پر خوش اور مطمئن ہوں گے اور آلی شان جنت میں ہوں گے جہاں وہ کوئی بہودہ بات نہیں سنے گے اس میں چشمہ روا دوا ہوگا اس میں اونچے اونچے تخت بشے ہوئے ہوں گے اور جاموساغر رکھے ہوں گے اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوئے ہوں گے اور ترہاں ترہاں کے نفیس فرش و فروش پیچھے ہوئے ہوں گے کیا یہ لوگ انٹ کو غوط سے نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں کر پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا ہے اور پاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیوں کر کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیت کیجئے اور سمجھائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیت کرنے اور سمجھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر تاروغہ نہیں ہے ہاں البتہ جو شخص روح گردانی کرے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا یقیناً ان کی بازگشت ہماری طرف ہے پھر بے شک ان کا حشاب کتاب ہمارے جن میں